اسلام علیکم ورف additional ahí وبركاتuhu سبحان اللہ وفحمده سبحان اللہ الززیم اللهم صلح على محمد وعلى آل محمد کما صلح على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انہ کا حمد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک على ابراہیم وعلى آل ا Freunde دوستو آج اتوار کا دن تیرہ مارچ دو ہزار بائیس دوپہر ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے اور فرنکفرٹ جرمنی کا جو گردون واہ میں جو موٹر وے گزرتی ہیں اس میں سے یہ چھے سو اکسٹھ موٹر وے نمبر جسے چھے سو اکسٹھ اوفن باگ شہر کی طرف سے آکے بعد ہمور کرائیس پہ ملتی ہے اس کے اوپر کچھ کام شم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو ہم جرمن میں کہتے ہیں شٹاؤ جب ٹریفک جہم ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شٹاؤ لگ کے اب یہ والا جو اب نظارہ دیکھ رہے ہیں جرمنی میں آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی موٹر وے پہ چلے جائیں اکثر اور بیشتر آپ کو یہ نظارے شام کو جب چھوٹی کا ٹائم راشت کا ٹائم ہوتا ہے لوگ کام سے چھوٹی کر کے آتے ہیں یا صبح جب کام پہ جائیں یہ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر وے کہ یہ پورا ٹریک جو انہوں نے صرف اوپر نشان لگا کے یہ اپنے وہ رکھ دیاں ہیں کہ ادھر کوئی نہیں جا سکتا جس کی ویسے یہ ٹریک جو ہیں وہ تنگ ہو گئے ہیں اور جو رش ہے سنڈے کا نارمل ہونا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال یہ منظر جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ رہ رہے ہوں اور آپ اپنا سموت ٹرافک میں جا رہے ہیں اور اچانک اس طرح آگے ٹرافک جیم ہو جائے تو بڑی کوفت ہوتی ہے بندے نے جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں سے لیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور ذہنی پلان بنا ہوتا ہے اس کے اندر جب خلل پڑ جاتا ہے تو پھر بندہ تھوڑا سا ٹینشن میں آ جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ میشہ تھوڑا مارجن راک کے گھر سے نکلنا چاہیے اگر آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے یہ گرمی کے موسم میں موٹر وے کے کنارے کے اوپر یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں یورپین یورپین لوگ جو ہیں وہ اپنا گرمی کو انجوائے کر رہے ہیں سیکلوں پہ نکلے ہوئے ہیں پیدل چال رہے ہیں کوئی اپنا بہرحال اس طرح کے جو نظارے ہیں یا آپ دنیا کے کسی بھی مولد میں چلے جائیں جو ترقی آفتہ ہیں وہاں آپ کو دیکھیں گے کہ جو پیشوان لوگ جو ہیں کنارے پہ نکلے ہوئے ہیں یہ جو چھوٹی سی ایک ہم کہتے ہیں کنال پانی کی اس کے ساتھ سامنے وائٹ کلر کے جو کہا رہے ہیں یہ ریڈ پرکہ لکھا ہے جو بات آج کرنی تھی وہ باتوں باتوں میں بھولنے لگا تھا بہن وہ یہ تھی کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ٹی ٹونٹی میں اچھی کارکردگی دکھا رہی لیکن ٹیسٹ میچ کو اگر لیا جائے یہ اسٹریلیا کی ٹیم آج کل پاکستان کے ٹور پہ ہے اور پہلا ٹیسٹ جو پنڈی میں ہوا اس کا جو میں نے تو ایک دن بھی نہ لگایا نہ اس کو دیکھا نہ ہائلائٹس دیکھیں نہ اس کو میں نے صرف خبروں میں پڑھا کہ وہ جو آئی سی سی ہے انٹرنیشنل آئی سی سی اس نے اس پراولپنڈی کرکٹ گراؤنڈ کو ڈی میرٹ پوائنٹ دیئے ہیں اور سوچ تمبی کیا کہ یہ ٹیسٹ لیول کی وہ وکڑ نہیں تھی کیوں کہ اس کے پر دونوں ٹیموں نے ٹکا کے رانز بنائے بولروں کی صحیح درمت بنی اور کوئی ایک دفعہ اسٹریلیا کے ٹیم چار سو پتہ نہیں کتنے کر کے وہ آؤٹ ہوئی پاکستان کی ٹیم ایک دفعہ اس نے چار سو ستر یا کتنے پر چار پانچ وکڑیں گریں اور ڈیکلیئر اور دوسری میں پھر کوئی آؤٹ ہی نہیں ہوا پتہ نہیں دو ڈائس سکور اس کے اوپر وہ پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹونٹی کے اب کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہے وہ ہی پسند کرتے ہیں ون ڈے بھی تقریباً بہت آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی اس کو اتنا لوگ پسند نہیں کرتے اگر اس طرح کی وکڑیں بنائی جائیں گی تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایسی وکڑوں کے اوپر جب برنز کے ڈھیر لگیں گے اور وہ بھی ایسی ٹیموں کی طرف سے جو عام طور پہ مضا اسٹریلیا کے ٹیم کبھی بھی پسند نہیں کرتی کہ ڈراہ کھیلے یہ ڈراہ کے لئے وہ جائے اب یہ جو میچ ہوا اس کے اوپر انہوں نے بڑھ تفسرے ہوئے مجھے یہ سن کے تو وہ انیس سو نوے والا ایک ٹیسٹ میچ جو فیصلہ باد میں ہوا تھا اس وقت بھی اسٹریلیا کے ٹیم بڑی سٹرانگ تھی ٹیم ڈینس لیلی کا وہ دور تھا جو کہ اس وقت دنیا کرکٹ میں ایک فاسٹ بولر کی اسی ایسے چھایا ہوا تھا تو جب اس میں تسلیم عارف جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ٹیپر تھا اس نے ایک دو سو رنز بنا ڈالے اور آؤٹ نہیں ہوا تو ٹیسٹ میں ڈراہ ہو گیا تو اس کے بعد ڈینس لیلی نے ایک مزاکن نے اپنی وسیعت کی اس نے کہا کہ میں یہ وسیعت کرتا ہوں کہ جب میں مار جاؤں تو میری جو کبر ہے نا وہ اس وکٹ کے کنارے جو جہاں پہ کھیلتے ہیں پیچ اس کے کنارے پہ بنا دی جائے اس طرح کی یہ وکٹ ہے اتنی ڈیڈ وکٹ ہے جس کو ہم ڈیڈ وکٹ کہتے ہیں کہ میرا ڈیڈ ہونے کے بعد میری کبر یہاں بنا دی اب وہی چیز دوبارہ اسٹریلیا جب اتنے سالوں کے بعد پاکستان کے ٹور پہ آیا بجائے اس کے کہ وکٹیں اچھی بناتے ہیں اچھی کرکٹ ہوتی لوگ انجوائے کرتے ہیں انہوں نے کیا کوئی سوچا کہ ڈیڈ وکٹیں بنا دو جس کے اوپر یہ ہو کہ ہم نے ڈرہا کر لیا عالمی لیول جو انٹرنیشنل ٹیمیں ہیں اسٹریلیا انگلینڈ سعود ان کی ایسی پروچ نہیں ہے وہ ڈیڈ وکٹیں بنا آکے بور کرکٹ کھلیں تو یہ اپنے ملک میں بنانے کا مقصد کیا تھا اور ڈینس لیلی نے جب کہا تھا کہ میری کبر مجھے لگتا کہ اب یہ کوئی اصا بندہ اسٹریلین ٹیم میں اتنا کوئی نامی کرامی تھا نہیں تو وہ بھی کہتا کہ یہاں جس طرح ان کے سارے فاس بولروں کی جو دلائی ہوئی اور سپینروں کو وکٹ نہیں ملی اب کراچی کا ٹیسٹ شروع ہو گیا کراچی کے ٹیسٹ کے اندر بھی اسٹریلیا نے اپنی ایک اچھی وکٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے سٹارٹ ٹاس جیت کے مدد چار سو آج سات چھ سات آؤٹ تھے چار سو چاس رنز ہو چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم دباؤ میں آ جائے گی اب وہ وکٹ جیسی بھی ہو جیسی بھی اس میں پاکستانی جو اپنے اندزاد ان کے جو اپنر ہیں وہ اس نے کیا نام ہے اس کا میرے ذہن میں اس وقت نکل گیا ہے اس نے ڈیٹھ سو مارا ہے باقی سٹریلین کلاری کوئی سینجری نہیں مار سکا لیکن اس نے جس کی ویسے وہ ساڑھے چار سو کہیں سا جو ہے نا وہ کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے اب کیا ہوتا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ پاکستانی ٹیم ایسی ٹیم ہے کہ وہ تو ڈیڈ ویکٹ بھی ہو شارجہ جیسی یا کوئی جس پہ اگر دوسری ٹیم نے تھوڑا سکور زیادہ کر دیا پہلے تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی طرح اس کی ہواہ نکل جاتی ہے اچھا اچھا کھیلتے ایک دم ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ بس جیسے پینچر ہو گیا اب دیکھتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں بہرحال بات چل رہی تھی موسم کی اور ساتھ پھر کرکٹ کی طرف چلی گی ہم فرنکفرٹ جرمنی میں آج اچھا موسم ہے اور یہ نظارے آپ پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کرکٹ کی بات پہ ہی آج اختفاء کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کوئی نیا اگر کوئی ٹاپک دلچسپ ہوا جس سے کچھ لوگ پسند کرتے ہوں گے پھر لے کے آئیں گے اللہ حافظ